ایک آیت ہی لیا ہو کوئی لیا سکیا جتہاں میں جناب رہے لیانا چاہ رہا ہوں میں تقریب قریب پہنچ گیا جتہاں ایک تین چیلنج ہو گئے چوتھا چیلنج ہے نا سورة البقرہ شریفت نے اور سورة البقرہ شریف مدنی ہے سرکار مدینہ شریف آگئے مسئلہ میرے پاگ نبی مدینہ شریف آئے نہیں ایک تین وراف کانا اتراز دانداز ہو رہے کچھ لوگ قرآن پہ اتراز کر دونے کچھ صاحب قرآن پہ اتراز کر دونے کچھ میرے نبی بھی شان تنقید کر دینے قرآن پاک میرا چیلنج فرمائے شماعت فرماؤ اللہ کا قرآن فرمائے میں قلتن فی رید من ما نزلنا عدا عبدنا ساتوب سورة من مثلہ بدھوں شہدہ اپن من دون اللہ ایک کلتن صادقی قرآن فرمائے گا ایک راس اپنے بندہ خاص کے نازل فرمایا ہے اگر اے دی اندر کسے نشاک ہوئے اے دی مسلے کے سورت لیا ہوئے علماء فرمائے میں لفظ سورت اس میں نکرائے نکرائے آماندائے نہرلی شہرامت اللہ تعالی فرمائے میں اللہ تعالی کی ہورتے ہی حکمتاں ہور گیا ایک حکمت ایسی مبینے بے مناف کو اگر قرآن بکشت کے قرآن کی صورت بر کی صورت لیا ہو اگر صاحب قرآن بکشت کے صاحب قرآن بر کی صورت لیا ہو لیکن کوئی لیا نہ سکے آبر کو لڑے دا تار بار بول کے اندہ کوئی مسلے نہ جانی بھی کوئی مسلے نہ جانی بھی اپنے نبی دینا تو زوج نہ پڑو کوئی کوئی منسلے اچھی بولو کوئی منسلے قسم خدا فرمائے سونے دی چڑے دی جوانی قسم خدا فرمائے سونے دی چڑے دی جوانی تجھے پریشان ہو کہ میں کسی آم بندے دیگا لے کی تھی میں اس جڑے دیگا لے کی تھی یہ جدا اپنے بکد اندر پیر سید میرا لشاہ دے پائدہ عالم پورے برس گی اچھکو نہیں سی ازراد اپنے ایک دن کلم اٹھایا نا ارسک مطران دی و دے رہی ہے کیوں دلی اداس گنے رہی ہے لوں بچ شوق جنے رہی ہے اج میں نہ لائیا تو جھڑیاں سرکار دے حجر پر فراغت عشق تے محبت تے نجازت تے نیاز مندی بنال میرے پاک نبی سرکار دی بارگج کلام پر لکھنے نے حضرات یہ نگل کرنے نے راتی طریقی تھی اندھیرہ ہے مہر نشا رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ مدینہ شریف آلے تو اچھوہا جا مرکل گمپنے خدرہ پڑیاں سلائے پائیو خبر جے مدینہ آلے ماہی تشریف لائے فرمایا میں علی شاہ اوہ پکرہ اگے ہجرمچ کلام لکھ رہے نا اور تیرا نبی آگیا ہے انارے میرے والا دیکھی جانارے کلام لکھی جانا اوہ دو پیر سیدنے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی سامنے تشریف فرمانے پتا گیا جانا کھا کے جانے جہاں رکھا سچ آنکھا تے رب دی میں شان آنکھا سچ آنکھا تے رب دی میں شان آنکھا جسی شان تو شان آس حب بڑیاں سور بھی گل کرنے پیر سیدنے حلی شرامت اللہ تعالیٰ سنے نبی پارد چہرہ مبارک نوے خینے دل رجیہ نہیں فرم کر دنے دس سورت راہ دے سورت دا توبہ کے راہین حقیقت دا ایتھے کم نیوں بے سودت دا ایتھے کم نیوں بے سودت دا کوئی مرین یا موتی لے کریاں پھر دل نے رجیہ میرے پاگ نبی سرکار آلم سل اللہ تعالیٰ سلم انہوں سامنے لے خرینے نلوے کے پتہ کی آندریاں سرکار کریم نے فرمائے ہو وہ محر علیشہ پترہ فرمایا تیرا نبی جان لگائے کچھ کہنا چاندھا ہوئے ارد کردنی نسک دیاں تے پرلاندیاں تے لکھوار ستکڑے جان دیاں تے اللہ تعالیٰ تیرے میرے خواب اندر رید وہرہ دا بابایا جائے اجی میرے نکرین نسک دیاں تے پرلاندیاں تے لکھوار ستکڑے جان دیاں تے اینا پر گیاں مفتے بکاندیاں تے شلابت لیاں ملے اے گڑیاں سوڑیا جاں تیرے اوپر بھی کبھی جلوہ فرمایا جے جناں پہ میرے نیشہ رحمت لئی تعلی لے میرے پائے نبی سرکار نو جان دیاں دے جے پتہ گیاں دنے کہہ دے لاہو مختھی مختتے بردے یمل من دھاو میری سورت رکھاؤ سجا اوہاں مٹھیاں گالیں سناو سجا اوہاں مٹھیاں گالیں سناو سجا جیڑی ہمرا دیوادی بچے کریاں سونے ہیں جیڑی ہمرا دیوادی کچھ مٹھیاں گلہ کیتیاں سانا کونیندیا والیہ ایک اور اپھر میں نے سناو دیو اے وہ لوگوں نے جنہاں قرآن میں پڑھے ہیں صاحبِ قرآن پیار بھی کیتا آیا ہے اچھی تو دوں جو رضا سبحان اللہ سنیاں تو گڑا خوش نصیب ہیں تو اوہاں پکیاں دے سوچیاں دے صاحب دے ستریاں جذبیاں نوارز ہیں جنہاں جذبیاں دے چلکے لوگوں نے خبادی مارفت اصل بار فتح سنگیتی ہیں یہ قرآن شیف دی اجاز قرآن شیف دی گلندی تھی عظمت فساد تو بلاگت ہی گل کر رہاں حضرت جناب سیدنا جناب بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک کتاب لکھی نہ بلکہ اپنے ایک مرید میں فرما رہا ہے کہ پتر ہے کہ صنوکت ان دریادیاں لہرہ دے شپرد کر رہا پچھا مرید ہوئی اندازجا پیر دے رازم راز رکھے اس مریدیں سارتک نہیں صنوک چکیا مردیاں تھی بڑی تعظیم دنال جسے دریاد میں لہرہ دے شپرد کیتا پانی اس اندازج پھٹیا کو صنوک تھلے جاندہ نظر آیا مرید ہوئی رویخدار ہے واپس آیا عرض گردہ عدی مرشن پیر میں جناب دے اکند تعمیل و تکمیل کاری سڑی ہے لیکن جس اندازجو صنوک تھلے گیا ہے کہ پانی پھٹیا میں تاجل ہو رہا ہے حضرت جناب بھی بندہ روائی ہوئی گی جناب کے راز کھول دیو تھے مربانی فرماو حضرت جناب بغدادی سرکار نے فرمایا فرماو خدا دے بندے میں بارہ سال کی محنت شاکہ دے ناؤ حقیقت تے طریقت تے شریعت تے مارفع تے مرود اثرار تے میں کتاب لکھئی ہو اور پھر بارہ سال لکھن تو بعد بارہ سالوں سے غور کر دا رہا ہے کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی سطح کوئی جناب کے رامی کا مانت مفہوم کوئی قرآن و حدیث منافید نہیں اللہ کے کلام تے نبید فرماید تے قرآن تے نہیں پیدا کر رہا بارہ سالوں کے بعد میں نے یقین ہو گیا کہ کوئی جملہ ہی سو قرآن تے منافی نہیں پھر بارہ سال میں غور کر دا رہا ہوں کہ میں اللہ دی مخلوق دے سامنے پیش کرا گیا نہ کر رہا تو چھتیس سالوں کے بعد ایک دن میں رامضہ قرآن کھول گے پڑھ رہا تھا میں جو قرآن پڑھے رہی نام را تلکہ آیات القتاب المبین اللہ انزل نہ ہو قرآنم عربی اللہ اللہ کم تاکلون رب فرما دائے ایسا قرآن و عربی زبانے سے نامل کیتا ہی تاہیں کوئی عربی والا پڑھے تاوید آئے قلب دے گی کوئی عجمی والا پڑھے تاوید آئے قلب دائے گی جزم رب دے قرآن دا اجاز اللہ دے قرآن دی فساد تے بلاگت اللہ دے قرآن دی عزمت پڑھے آئے نا میں اپنی کتاب لے دریادے سپرد کر دیا رابط قرآن دے انہیں کسی اور کتاب دی ضرورت ہی نہیں ہنماز ہو سندھی ہے یہ اوکلام پاک ہے جنہا بڑیا بڑیا بزرگا جنہا اجاز منہ ہے اور نبی رحمت رسول پاک سرکار دا فرمان ہے ایدی عزمت دے پیش نظر سنو حضرات اپنے پترانے قرآن پڑھاؤ اپنے بچانے قرآن پڑھاؤ بڑی مادرت نارض کرانگا میں یہ تلیمت لانا آستے صبح بچہ فلانے سکول پڑھ دا جی فلانے سکول پڑھ دا ہے اہاں جی اوہ مطلب ہے کپڑے استری ہو رہے ہیں باپ جوتی پالش کر رہے ہیں ماں روٹی بڑا کے دے رہی ہے چلو ٹھیک ہے اچھی گالے باہ ان پکڑھ دی شہولت ہے میں بڑی مادرت نارض کرانگا کدھی قرآن شیفہ آستے انہیں محمد کیتی کدھی اپنے پتر دو سرے اٹھایا انہیں وضوک رہا طریقہ در سے سر پہ ٹوپی پوائی انہیں انگلی پھڑ کے مسے دراب دکھایا آفر صاحب کاری صاحب قرآن پڑھا ہو پکڑھ آپ کیتا ہے گا بھی اللہ کی بارگچ کی جو آپ دےنا دنیاوی تلیمہ آستے ہیں اور معاف کرنا ہاں بڑی مادرت نارض کرانگا مرکے کبرت جانا ہے نا وہ کبرتے پترہ اے بی زی نہیں پڑھنی ہے اگر کسے پڑھنے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہی پڑھنا ہے اس راستے اپنی اولاد میں قرآن پڑھانا چاہیدہ ہے دنیاوی تلیم دی سانوی حسیت انہیں چاہیدی ہے دینی تلیم دی افضلین حسیت انہیں چاہیدی تو سن لو جب آپ اپنے پتر نے قرآن پڑھاندہ سنن دارمشتیتی حدیث ہے اے کتاب میرے سامنے پید میرے حدیث موجود ہے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوگی گا اللہ فرمایے گا فرشتے ہو کاری قرآن بلاؤ اس مراد ہاتھ لیے قرآن ایک کاری غیرہ فضلی کاری ہو سکتا ہے لیڑاو تُو میں کہ اللہ کا قرآن پڑھنے آلائے دنیاوی تلیم کاری قرآن بلاؤیا جائے گا کاری قرآن اللہ فرمایے گا قرآن بھی ایک آیت پڑھے کاری قرآن ایک آیت پڑھے گا اللہ فرمایے گا فرشتے ہو ایک درجہ کاری دا بلند کرو کاری قرآن بھی باپ دا درجہ بلند کرو اس باس دنیا پڑھے پترنو اللہ دا قرآن پڑھایا ہے میرے دوستہ بھائی عزیزہ بڑے چنگی کے لیٹی آلائے وہ قرآن پڑھا لے قیامتہ لے بیارے نکلے گی کدھو جنابے گنابے کدھر میرے پاگ نبی سرکار دا چھتا فرما سننا جاؤ رحمت اللہ العالمین فرمایے لو جو علی القرآن فی احاب سمال کیا تھا نار مہترہ قطبہ ما مستہ تھا نار فرما اگر قرآن کچھے چمڑے اندر لپیت کیا گج پایا جائے اللہ دے قرآن اگنی چھوئے علماء حدیث بیار فرما دے دو معنی نے ایک معنی تے کہ چمڑے بھی پٹی اگر قرآن لکھو لے کہ جناب انہوں جلایا جائے اگر نا جلے تے موجزائے تے نبی پاک دے زمانے تک مقشوشے فرما دنے دو جا مانائے ہے بندے دا دل بھی کچھا چمڑائے بندے دا دل بھی کچھا چمڑائے فکرہ امات یہ سرمین القرآن اپنے دل اندر اللہ دا قرآن بسال ہے تے مطلب آیات بینات جمانیاں چاہے دیا نے اگر قیامت آلے گیارے کی شہور گناہ دی وجہ دے نال تو زخدی اندر بھی رب کائنات پا دے گا کہ قرآن بھی برکت نال تیرا من سڑن تو نہ دھوڑ را جائے گا اس لاتے ایک قرآن نرانی شیعہ تیس دارہ بکھے لاغے چیڑا پڑے عمل کماوے تے زدائی جنگ کی جاوے ایک چیز اور بڑی یاد رکھنے آلی ہے میں ضرور انزکاراں گا اپنے بچیاں انہوں قرآن ایسے آپ سے قرآن کر رہیے قرآن کو لو پڑھاؤ جڑا قرآن بھی پڑھائے تے صاحب قرآن دا پیار بھی نہ آپ سے کھائے عام جگلنے کی تھی میں کیسے جگلنے کی تھی دی وجہ اے ناوکسی قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں اپنے پتر دے ایمان تو بخاری شیف دی جلد نمبر دو اندر غالباً سیکنڈ لاست دی سے پاک ہے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا قربے قیامت ایسے لوگاں گے اوہ قرآن انج پڑھن گے کہ تُس ہی کہو گے بھی ان ساڑا قرآن پڑھنا ہونا دے سامنے ہیچے ان نمازہ بڑھیاں پڑھن گے میرے نبی نے فرمایا کہ ابا پر انہ دا قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دے گا دین جو انج نکل چکے انگے جنہیں کمان بچوں تیر نکل چکے آنگا ہے خبردار انہ دے کولنا بھوی آجی مطلب ان اے جا دورے اوہ قرآن جا فرز کاری اوہ قرآن پڑھن لگ جان دے انہ دے بچیں رقیدہ خراب کرن دے اس واسطے قرآن بھی ان فائدہ دے گا جنہ دل نے قرآن بھاڑے نبی بھا تیار ہوگا بلکہ آرفان دے سلطان سلطان العارفین بزرگانے udge لگل سمجھایا نئی آی فرمان دنہ علم پہ پڑھا پڑھے آئے پری اڈید نسکے آئے کنڈیو بھلہ سلطان لگ اپنے پترانوں نالے قرآن پڑھان دے سا نالے قرآن والے نبی بھا پیار سکھان دے سا دل کرنا خلیٹا aquestaو عرون شید عرون شید نے ابنا پتر حضرت امام اسمعی رحمت اللہ تعالیٰ دیکھو چھڑے آز کتا حضرت نے قرآن پڑھا دیو جس لئے بابا دنہ بعد گئے نا تو بیکیا کہ حضرت امام الوقت امام اسمعی رحمت اللہ علیہ وضوح فرما رہے ہیں پیر تو رہے ہیں دیکھ وقت بے بادشاہ پتر سرائی دنہ پانی پا رہے ہیں بادشاہ ویخدہ رہا تو انہوں اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے لوگ کتنی عریض سن کے ساڑھے پتر قرآن بھی پڑھنے قرآن والے مدیدہ عدد بھی سکھا رہا حضرت خریفہ حرول جید جیسے لئے ویخدہ رہا بڑا نیک دن بادشاہ سی عقیدہ بھی ٹھیک سی جس لئے حضرت وضوح فرما کے فارغ کو آپ نے سامنے ویخدہ بادشاہ وقت کھاڑا ہے بادشاہ نے کہا حضرت میرا دل خوش نہیں ہی آیا میں تو پتروں کا نیازی تو اڈکو تو کل سکھ جائے گا لیکن میرا دل راضی نہیں ہی بادشاہ دا پتر ایک فقیر دے پیارت ہوئے تو بادشاہ نے گوارا کدھو ہندھا ہے میں سکھا جناب نہیں گل اے نہیں میرا دل خوش تا ہونا سی بادشاہ دا پتر ایک آتنا جناب دے پانی پاندہ اور دوسری آتنا پلوستا دے پیارت ہندھا رہا انہوں نے لوگاں بڑی ایرے سندھی چیز ساڑھے پتر قرآن نے پڑھا نالے نہ بڑھا بھی شکھنا رفندے سلطان فرمان دے نہیں علم پہ پڑھے آیا پڑھے آئے پڑھے آئے دن سچھے آئے لڑکی علموں پڑھ کے توکے بھگرگانے اے ہی تعلیم بھی کیے حضرت امام شافیرہ مطلعہ تعالیٰ لے رکھ شاہر دے فرمان دے دی سال اشتاد شاہر کی قرآن میں ادبی سے خدار آمان دنیاں سالاں تو باجد آئے پہ گئے یہ حسرت رہ گئے چند مہینے یا سال مل جاندے اور میں ادب سے کھلیں گا تنیرہ علم پڑھیا بندہ سر کے قرآن رکھ کے قرآن پڑھ دائے ہوئے اوجنا کچھی عوام نظر سے قرآن دیں دائے ہوئے وہ سچا لیے سکتا جب جک مدینے آلے نبید آدب نہ کر دائے آرپندے سلطان دا کلام لگا پیش کناب فرمان دنے اوئی لمتے پڑیاں اشرا ارف نہ پڑے دے گیڑے ہوں بڑی اصلے کمی نے ہو تم میں ترموز مولن ہمیں پڑے توڑ لے جائے مدینے اوہ شب بلو اوہ 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 کتی بات نہ میری پانے ہو منی لکھ خزینے اوہ اشک نبید جو نجات نبا ہے پانے مری بچ مدینے ہوں اوہ 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 اس واسطے قرآن میں ایسے بندے کو پڑنا چاہیئے تھا قرآن بھی پڑھے قرآن علی نبید پیار بھی سکھا لے قرآن بھی صلاة و السلام علی شوار اللہ و بحمد اس واسطے میرے بھائیوں دوستو بزرگو عزیزو اے جمعہ تلویدائے یوم توبہ بھی اس میں کہلو جلی توبہ بھی فضیلت اٹھا دنہ جمعہ لے دن میں جمعہ رمضان شیف ہے جمعہ تلویدائے اندر ہے اور باقی دنہ اندر نہیں اس واسطے میرے بھائیوں نے فطرانہ دنہ ہے صدقہ خرات کرنا ہے اب جمعہ دن کرو تاکہ ایک نیکیز سواب پندرہ سو گناہ تک بڑھا دیتا جاندہ زیادہ منافع ہے اگر توفیق ہوئے بوسط ہوئے کہ انہ دنہ اندر صدقہ خرات کرنا چاہیدہ ہے علماء بھی خدمہ دیرے افاظر قرآن انہوں بھی خدمت کوشش فرمو جمعہ دیارے کی تیجے اچھا تک جمعہ تلویدہ ہے اندر زیادہ سواب ہو اور قرآن دنہ مزولی دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے شب قدر اندر رمضان شریف دنہ آخری اشرات آخری رات اندر نازل فرمایا ہے اور دسیہ آئے کہ جنہیں کلامہ میں چھو قرآن آخری ہے نا انہیں نبیان میں چھو نبیان دنہ سلطان آخری ہے اور میں ضرور بات آئیئے ایک جملہ ارز کر کے ٹچ ضرور لاما دا حضرات میرے پاک نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ساڑھے نبی نبیاں نہیں چھو افضل یہ پر اختنہ اینہ نبی کے نازل ہونے والا قرآن کتابہ میں چھو فضیلت رکھتا ہے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا کہ اللہ دے قرآن کی فضیلت باقی کتاباتیں گی ہے جنہیں رابطی فضیلت رابطی مخلوقتیں ہیں حضراتِ گرامی قدر میں ارز کرانا اوہ لوگ پیرے منزے کا دیانی گجال لو نبی پڑھائی بیٹھنے میں نہ کون سی احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو یہاں تو ابو بکر کے نبی محمد ہے یہاں تو عمر کے نبی محمد ہے یہاں تو عثمانِ غنی کے نبی محمد ہے یہاں تو مولا علی کے نبی محمد ہے یہاں تو تلہار زبیر کے نبی محمد ہے یہاں تو بلال اور صحیب رومی کے نبی محمد ہے یا تو جبرائیل میکائیل اسرافیل اور اسرائیل کے نبی محمد ہے یا انسانات کے نبی محمد ہے جنات کے نبی محمد ہے نباتات جماعتات حیوالات کے نبی محمد ہے شجر و نبی کے شجر و حجر کے نبی محمد ہے خشکو تر کے نبی محمد ہے پہر اپر کے نبی محمد ہے حضراتِ گرامی قدر ماں پانچ ہو گئی ہے اب سیدہ آمینہ کے لال لال سیدہ آمینہ کے بعد کوئی ماں کسی نبی کو جنم نہیں دے سکتی رب کائنات نے وہ سانچے ہی توڑ دیئے جن میں وہ نبی بنایا کرتا تھا ذات حق نے وہ ست پرے کائنات نے وہ گھر سے ہی توڑ دیئے جن سے لو انبیاء کی تصویر کسی دیا کرتا تھا رب کائنات نے وہ گنگی ہی توڑ دی جو ظنف نبوت میں پھیلا کرتی تھی اب چاند تو بینور ہو سکتا ہے اب سورج کی روشنی ختم تو ہو سکتی ہے اب ستاروں کی چمک دمک ختم تو ہو سکتی ہے اجرام میں فل کی دوپ دوپ کا شکار تو ہو سکتے ہیں سمندروں کی تہوں میں جو پانی ہے وہ خوشک تو ہو سکتا ہے پلیاؤں کی لہروں اور تہیانیوں کا روح تو بدل سکتا ہے مگر نیا نبی نہیں آسکتا نہیں آسکتا نہیں آسکتا لکتاؤں خون دل سے یہ الفاظ احمری کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں عقیدہ تافذ ختم مبوت بڑا خوبصورت عقیدہ اے ایمان دا جوز نہیں بلکہ ایمان دی جانیں اچھیا پھا ایمان دی جانیں اس واسطے اے رمضان دے آخری اشرندر رسول قرآن اس طرف بھی اشارہ ہے اللہ سونا قرآن تو صاحب قرآن میں ارتیار دی توفیق اطاف فرمائے صاحبو مسجدی چھوڑی آ رہی ہے اے دن در دل کھول کے اس واسطے کوشش فرمو کہ زیادہ زیادہ مسجدی فانڈیج پایا جائے تاکہ اللہ دی کردی محمد توشکے ماشاءاللہ اتنا بڑا انتظام ہے جناب دیتا امان دینا چلدہ ہے اللہ پاکہ جناب دی رزق و برکت آتا فرمائے دوستو بھائیو بزرگو عزیزے جس بندے قرآن پڑے ہیں ایک پارہ قرآن دی تلاوہ روزانہ کرے ادہ پارہ کرے نہیں تیک ربع کر لے ایک رکوئی کر رو یار انہم نہیں کر سکتے مجھے ہم فضل دی نماز اندر باجبات نماز پڑھ کہ قرآن دی تلاوہ سن کے دو اللہ سارا بند رزق جو برکت آتا فرمائے گا اللہ صحت جو برکت آتا فرمائے گا اور میرے پاک نبی سرکار دا فرمانے چوکے وکرن دی دانت چکن جائش نہیں حافظ صاحب ناشری بھی پڑھنے ہیں اللہ سونا سنے نبی پاک با صدقہ سامنی مرد دن تک آل سنب یقید دی قائم رہنگ دی تفرق ادا فرمائے ساتھی آپ نے جائے تشریف رکھو ہاں جی تسی پڑھو جی ناعت پانچ من کو ذر جانے میں آمین مسلمہ آمین 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 آمین